پورے دیس کو پورے پردیس کو لکھایا چال چریتر چہرے کی بات کرتی تھی پارٹی لائن سے ہٹ کے بات کرتی لیکن ہماری الگ ایک مہچاند آئے گی اس نے اپنا چریتر بتا دیا کہ وہ کس چریتر کو سامبیدھانک بیوستہ میں بسواس رکھتی ہے نہیں رکھتی وہ انہوں نے بتا دیا کہ ہم سامبیدھانک بیوستہ میں نہیں ہیں ہم تو بہو بلی پہ بسواس رکھتے ہیں ہم تو توڑکھوڑ میں بسواس رکھتے ہیں ہم تو جنتہ کی جن بھابناؤں کی قدر نہیں کرتے جنتہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہم تو خرید فروکت میں بسواس رکھتے اور وہ انہوں نے چریتر کر کے دکھا دیا آپ نے دیکھا ہوا کس طرح سے گواہ میں دو بڑھائیوں کے دم پر سرکار بنی ہے کرناٹک میں کس طرح کا ٹانڈ اپ کیا اور مہراشت میں جا کر پورے بھارتی جنتہ پارٹی کے چہرے پر جو کالی میں لگی ہے وہ بھی آپ سب نے ہم نے اچھی دنے دیکھی کہ کس طرح سے رات و رات راشپلتی ساسن کا سماپت ہوا کس طرح سے رات و رات مکمنتری مکمنتری نے صفحت لی اور کس طرح سے دوسرے دن بھارتی جنتہ پارٹی کے چہرے پر کالی میں لگی یہ سب پورے دیس نے دیکھا نشت روپ سے مرد پر دیس میں وہ آئے ہیں وہ تو پہلے دن سے ہی لگے تھے جس دن کمال ناجین صفحت لی اس دن سے آج تک لگے رہے کہ آج کی سرکار ہے کل کی سرکار نشت روپ سے جو کمال ناجین نے پریہار کیا ہے وہ خاص طور سے ایسے لوگوں پر پریہار کیا ہے جو گلت باتوں میں لپتے جو مافیا گری کرتے تھے اس مافیا گری کے پیچھے بھی بھارتی جنتہ پارٹی کا جو چہرہ دکھائی دیا وہ بھی سب لوگوں نے دیکھا کس طرح سے ان مافیا کو مدد کیے کس طرح سے مافیا میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سن لپتا پائی گئی ہے یہ سب چیزوں سے پورے بھارتی جنتہ پارٹی کا خیمہ ناراج بھی تھا اور ڈرم میں بھی تھا ڈر کے سائے میں تھا کہ کہیں آج نہیں کل کل نہیں پرسو ہمارے اوپر بھی اس طرح کا اور انہوں نے تاورت وال طریقے سے جن مہاراج کے لیے وہ کہتے تھے ماف کرو مہاراج اور ان کے پورے پریوار کہ یہ گدار پریوار ہے خوب لڑی مردانی وہ تو جھانسی والی رانی تھی بندلوں سمتھ تک آپ لوگ نے کیوں رکھاتا ہے پھر اتنے گدار یہ سب چیزیں یہ سب تو خیر رف کیسی بات ہو جاتی ملہا یہ گھنٹے پہلے ملہا جزیں مہاراج شریمند آپ لوگ ہی کہا کرتے تھے راہل جی کے کافی قریب ہوا کرتے تھے خیر اس سمیں وہ چرچہ گوشہ نہیں ہے ملن جی سٹریڈی جی کیا ہے کیونکہ سپریم کورٹ پہ کافی جو ہے سب کی نگاہی ٹکی ہوئی ہے سپریم کورٹ اس پورے ماملے پر اب کل فیصلہ سنائے گا تو اب کیا لگ رہا ہے کہ کتنے کانفیڈنٹ بھرچنطہ پارٹی آپ لوگ کی جو ڈپیٹنسی ہے وہ آپ کے ویدھائکوں سے زیادہ ان باغی ویدھائکوں پر ہیں جو آپ کی پارٹی میں فیلال شامل نہیں ہوئے ہیں وہ سندھیا جی کے سمر تک ہیں دیکھیں جس پرکار کی مدھ بردیس میں سیاسی گھماسان کے بیچ سمویدان کی دھجیں اڑا کے کمالات سرکار علمت میں چل رہی ہے اور اس کے بعد جس طرح کی پرستیتیاں نرمت ہو گئی ہیں آج سے پہلے کبھی دیش میں شاید ہی نرمت ہوئی ہو کیونکہ جن جن باتوں کو لے کر لڑائی مچی ہوئی ہے راججپال ورسس کمالات جی کا جس پرکار سے پتر بیوار ہو رہا ہے اور اس میں کمالات جی راججپال کی گریمہ کو تارتار کرتے ہو شبدوں کا چہن کر کے جو پتر میں باربان لکھ رہا ہے وہ بتاتا ہے کہ سمویدان کی چنطہ ان کو نہیں ان کو ستتہ کی اتنی چنطہ ہے کیونکہ پچھلے چار دن میں جس پرکار سے سمویدان کی دھجیں اڑا کر علمت کی سرکار لگاتار نیوکتیاں کر رہی ہے جبکہ اس کو عدیکار نیتے گروپ سے اور سہدھانتے گروپ سے بچا نہیں تو یہ بتاتا ہے کہ جلدواجی میں وہ جھلاڑ میں وہ خودی ہیں تبھی جس پرکار کی نیوکتیاں وہ کر رہا ہے سوہ سال میں جو کام پینڈنگ تھے وہ فٹ فٹ آدھی رات کو بھی نپٹا جا رہا ہے دو بات کھڑی ہوتی ہیں جاستوش جی مددی پردیش میں جس پرکار سے جن ویدھائکوں کو یہ اپنا کہہ رہے ہیں یعنی واقعی وہ اپنا سمجھتے ان کو تو مجھے نہیں لگتا یہ پرستیتی نرمت ہوتی 22 ویدھائکوں نے اسطیفہ دیا 6 لوگوں کا اسطیفہ سویکار کر لیا برخاست کر دیا آپ نے ان کو اسطیفہ سویکار نہ کرتے ہوئے اور باقی 16 لوگوں کو آپ نے کیوں چھوڑا اس سوال کا جواب یہ دی آنن جی دے دیں گے تو مجھے لگتا ہے بہت اچھی بات ہوگی دوسری بات یہ دی ان کو بندھک کہہ رہا ہے مکھیبانتری سوائم کہہ رہا ہے بندھک دکوجہ سنگھ جی کہہ رہا ہے تکنیکی میں سوال کروں گا جس کا جواب یہ دی دیں تو میں آج راجنیتی چھوڑ دوں گا یہ بندھک ہے تو آپ نے اف آئی آ درج کیوں نہیں کی آپ رات و رات دو دو بات دی جی پی بدل دیتے ہیں کہ آپ کی پولیس بھی نہیں سن رہی ہے یہ بندھک ہیں جن لوگوں پر آپ آروپ لگا رہے ہیں ان پر نامجد اف آئی آر کرنی تھی جن ارون بھدوریا جی پر آپ بار بار آروپ لگاتے ہو پرسو آپ نے کیوں ان پر اف آئی آ نہیں کی ان کو کیوں گرفتار نہیں کیا سوال کھڑے ہوتے ہیں کس کو مورک بنا رہے ہیں مدبردیش میں سیاسی گھوہ آسان میں آپ کی کورسی کھسک رہی ہے آپ جھوٹے اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے بھارتی انتہ پارٹی کو لا رہے ہیں ہم تو بھی پکش میں ہیں ہم تو آپ کو آئینے دکھانا چاہ رہے ہیں لیکن آپ آئینے کو چھوڑ جھوٹے آروپ لگا رہے ہیں آپ کے مسٹر بنتڈھار کو کیا ہوشکتا ہے وہ کرنا ٹک میں نٹنگ کی کرنے کی جس یدھی وہ بندک ہیں ان کو لانا ہی ہے تو پولیس جاتی لانے یدھی بندک ہیں اور نہیں ہے بندک تو آپ کو ادھیکار نہیں ہے کیونکہ آج سپریم کورٹ نے بھی جس پرکار سے ٹیمڈی کی ہے کہ ویدھائیکوں کو نردیشت نہیں کیا جا سکتا ہے کہ وہ بھوپال جا کر ہی ووٹ دیں ویدھائیک سوطنطر ہیں ویدھائیک سوطنطر ہیں سورکشت بھی ہیں جس پرکار سے ویدھائیکہ کی ایک نیمہ والی ہوتی ہے اشتوش جی اس میں صاف امکت ہے اس میں ایک لائن کڑی کا لکھی ہوئی ہے اس کو یادی آنند جی پڑھیں گے تو اس میں صاف لکھا ہے کہ ویدھائیک چاہے تو پرتیک جا کے اسطیفہ دے سکتا ہے ڈاک پتر سے اسطیفہ دے سکتا ہے یا ویکتی ویشیس کے دوارہ بھی اسطیفہ بھیج سکتا ہے اس کے بعد ویدھائیک سوطنطر آدھیکار ہے لیکن راجنیتی سے پریلے دیکھئے چھے لوگوں کے اسطیفہ سوطنطر کر لیتے ہیں سولہ کے کیوں نہیں کرتے ہیں اس میں بھی کئی ناکہیں گولمال ہے جس پرکار سے شد اور اشد کا یود انہوں نے چلایا یہ شد کا یود واپس چلانے کی عوشکتہ ہے اشدیاں ان کے اندر گھسی ہوئی ہیں یہ مافیاوں کا نام لکھتے ہیں کہ ہم نے مافیاوں کے لیے بڑی پرکریہ کے تحر مددی پردیش کے مافیاوں ختم کیا پرچھلے چار دن سے کماللہ جی ریت مافیاوں کے ساتھ گھوم رہے ہیں شراب مافیاوں کے ساتھ گھوم رہے ہیں سرکار پچانے کے لیے تمام فوٹو سوشل میڈے پر چل رہی ہے لوگ عاروپ لگا رہے ہیں کہ ان مافیاوں کے ساتھ کماللہ جی کیا کر رہے ہیں تو چنوٹی تو ان کے لیے کھڑی ہو رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی پر یہ ہوسٹ ریڈنگ کا عاروپ لگاتے ہیں میں ان کو چنوٹی دیتا ہوں یہ واقعی میں کوئی ہوسٹ ریڈنگ کے مادیم سے جن سیوک کو جن پردندی کو خریدنا چاہ رہا تو آپ ایکسپوز کریے میں آپ کے ساتھ ہوں بھارتی جنتہ پارٹی آپ کے ساتھ ہے یہ کروڑوں کی بولی لیا کہ اپنے ویدھائکوں کو بکاؤ بتا دیا ہے کبھی سو کروڑ بولتے ہیں کبھی پہتیس کروڑ بولتے ہیں کبھی پچیس کروڑ ریٹ آپ خود گراتے ہیں بڑھاتے ہیں کہ آپ کے ویدھائک بھکاؤں ہیں آپ تو لے لیتے ہیں ساکشہ پرتک شروعب سے ایکسپوز کرتے ہیں پکھوز کرتے ہیں یہ جنتہ بھی دیکھنا چاہ رہی تھی لیکن مور کب تک آپ بنائیں گے دیکھئے جنتہ سب جانتی ہے یہ سرکار تو گئی اب جتنے دن یہ کانونی پیج میں بھسی رہے گی کیونکہ ماملہ پورا سپریم کورٹ میں جا چکا عدیکاروں کی لڑائی ہے اور مجھے لگتا کہ سمویدھان میں جس طرح کی ویوستہ ہے جو جانکار ویکتی ہوں گے کانون وید ہوں گے وہ بھی جانتے ہیں کہ علمت کی سرکار ہوگئے اس کو جانا ہے سپریم کورٹ کا کل چونکہ سنوائی ٹل گئی ہے کل اس کا فیصلہ آئے گا اور 40 گھنٹے گھنٹر مجھے لگتا ہے 24-48 گھنٹے پہلے جو پانچ ججمنٹ سپریم کورٹ کے دوارہ تیہ کیے گا اس طرح کی پرستطیوں میں پانچ راجیوں کے تو اس میں جو 24-48 گھنٹے کی ٹپڑی ہیں تو مجھے لگتا ہے سوطہ ہی مدھے پردیش میں لاغو ہوگی اور کملنا سرکار کو بہومت ثابت کرنا ہوگا اور سرکار یہ گر جائے گی پروال جی جو ٹکرات آپ دیکھ رہے ہیں وہ صرف کورٹ یا ویدان سبا تک سیمیت نہیں ہے بھارچنتہ پارٹی اور کانگریس کے کارکرتہ بھی بہت آمنے سامنے دکھائے دے رہے ہیں مدبردیش آپ لمبے سمیسے ریپورٹنگ کر رہے ہیں یہ جو کڑواہٹ ہے اور یہ جو ٹکرہٹ ہے یہ اپنے آپ میں پہلی مرتبہ شاید ایسا ہو رہا ہے خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ کانگریس کے کارکرتہ بھارچنتہ پارٹی کاریالے پہنچ رہے ہیں وہاں گھیراو کرنے جا رہے ہیں تو یہ وہاں پہ حالانکہ بھاری پولیس بھل تینات کر دیا گیا لیکن پھر سے یہاں پر تو سیدھے طور پر ٹکرہٹ ہو رہا ہے پہلے بڑے نیتاؤں کی فوٹوگرافز آیا کرتی تھی سب ساتھ میں کھانا وانا بھی کھالیا کرتی بھلی رازنیتی کے ویروہدی رہے ہوں لیکن اس بار ماحول کچھ الگ ہی دکھائے دے رہا ہے مدرپدیش کا جو سیاسی جو ناٹک ہے یا ڈراما ہے یا جو سنگرام ہے اس نے پوری رازنیتی ویجاردھاروں کو بلکل آمنے سامنے کر دیا یہ مہا ید جیسا چھڑا ہوا ہے دیکھیں آشتو جی مدرپدیش کی سیاست میں اس طرح کا ڈراما پہلے کبھی نہیں ہوا ہے نہ لوگوں نے کبھی دیکھا ہے نہ مدرپدیش کی ایسی سیاست کی ایسی کوئی نصیر پہلے رہی ہو لیکن جس طرح سے یہ پچھلے تین چار دنوں سے یہ ڈرامے ہو رہے ہیں جس طرح سے جس طرح سے کربہات یہ سکتہ کی کربہات کیونکہ سکتہ ایک ایسی کورسی ہے جس کو سب کوئی پانا چاہتے ہیں وہ جو باغی ویدھائیگ بھی گئے ہیں وہ بھی کہیں کہیں اسنتش تھے ان کی نیتا کے ساتھ جو سلوک ہوا اس کو لے کر وہ چنتت تھے کہ ان کا بھوش کیا ہوگا وہ منتری بھی جو بن گئے تھے ان کو ادھکار نہیں مل پا رہے تھے جو وہ چاہنا چاہ رہے تھے تمام چیزوں کو لے کر جو انہوں نے نفع نقصان دیکھا میں پھر آپ سے کہوں گا کہ یہ تاثیر کبھی رہی نہیں ہے جو ان دنوں چل رہا ہے اور واسطہ میں دروا کے پورن ہے کیونکہ سرکاریں آتی ہیں جاتی ہیں پر یہ من مٹاو جو ہو رہا ہے یہ آنے والے سمیں کے لیے اچھا نہیں ہے کیونکہ یہ بدلاؤ کی رائیت کئی بدلاؤ کی بات نہیں ہوئی یہاں پر ابھی دشمنی کی رائیتی کبھی نہیں ہوئی ہے لیکن ان دنوں جو ٹکرہات بدلاؤ جو پترہ چار ہو رہا ہے یہ مریادہ ہو کئی نہ کئی تار تار کرنے والے ہیں یا ایک پکار سے دو سمبیداری سنستاؤں کے بیچ میں جو پترہ چار ہو رہا ہے اور جو جس طرح کی دائلاغ ہو رہا ہے یہ واسطہ میں درباؤ پورا ہے اور اس کا جلدی جلدی پٹا پک شونا چاہیے حالانکہ سپریم کورٹ تک کا معاملہ پوجھ گیا ہے تو دونوں کی نظریں وہاں لگی ہوئی ہیں لیکن اس بھی جو جیسے کہ آپ نے کہا کہ ان دنوں دلوں کے بیچ میں جو ہو رہا ہے وہ دل بھی دور ہو رہا ہے اور دل بھی دور ہو رہا ہے نشت روپ سے چنتہ کمش ہے آنان جی ہم نے دیکھا تھا کہ اس طرح کا بدلہ پور کی کافی آروپ بھی لگے تھے لیکن اب جو تصویریں آ رہی ہیں واقعی میں کانگریس پارٹی اور کہا جائے بھاچپا دونوں بھی بہتی آکرامہ تیور اختیار کر چکے ہیں نمبرز کی اگر ہم بات کریں آپ کو ابھی بھی کیا امید ہے کہ جو باغی ویدھائک ہیں وہ آپ کے پکش میں بددان کریں گے کیونکہ آپ کے دگوے سنگھ جی بھی وہاں پہ پہنچ چکے ہیں پریس کانفرنس بھی کیے راج سنگھ کی امیدواری بھی کر رہے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ سیچویشن آپ لوگ کے انڈر کنٹرول ہے آنند جی دیکھیں آسو توزی دگوے سنگھ جی گئے تھے دگوے سنگھ جی راج سنگھ جی راج سنگھ کے کنڈیڈٹ ہیں وہ بھائی ویدھائکوں کو پاس گئے تھے کہ بھائی ہمیں مدد کرنا ہے لیکن کس طرح سے کرناٹک کی سرکار نے انہیں ملنے نہیں دیا کس طرح سے کرناٹک کی سرکار پوری طرح سے ایک دم بلین کا کام کر رہی ہے اور بھائی 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 آپ کے پاس بندک ہیں دیکھوے سنگھ جی جا رہے ہیں ہمارے منتری جا رہے ہیں بیدھائک جا رہے ہیں تو ملنے میں کیا دقت ہے آپ کو وہاں تو اٹھا کے تھوڑی لیں گے ملنے سے تو وہ انکار کر رہے ہیں سامنے کرتے ساکشات کرتے ساکشات بولتے ان کے سامنے کہ ہمیں آپ سے نہیں ملنا تو ہم مال لے تھے لیکن اگر وہ بیڈیو باہر آر ہو رہا تھا بیڈیو میں دباب کا کام ہے دس دن پہلے جو پریس کانفرنس کر کے پہلے لگتار کماللاجی کی سرکار کی تعریف کرتے تھے ساگر کا اگر کوئی ایمیلے بیدھائک منتری وہ اپنی تعریف کرتا تھا ان دور بیدھائک منتری تعریف کرتا تھا اگرم جیسے ہی ان کو بندک بنا لیا ہے ان کی بھاسہ بدل گئی یہ ہی اسی بات کو لے کر کماللاجی نے بولا ہے ہمیں کہیں کوئی دکت نہیں ہماری سرکار سرکار چلے گی اور پانچ نہیں دس سار ہماری سرکار چلے گی لیکن جو بھارتی جنتہ پارٹی کا چہرہ ہے جو بھارتی جنتہ چھوڑبانا تو آئے نیتان کی چھوڑبانا کیتنا جھوڑ بولتے ہیں جھوڑ کے علاوہ تو آپ کے پاس کو سہی نہیں بھائی جن مہاراج کی باتیں ہمارے کر رہے ہیں آپ کا چال چریتر چہرہ کہاں چلا گیا آپ کی کہاں جو آپ کی آئیڈولوجی تھی وہ کہاں چلی گئی کہ جن لوگ آپ بلوت کرتے کرتے پوری سرکار آر گئے آج ان کو ان کے قدم میں پوری پوری بھارتی جنتہ پارٹی اور ان کے لوگوں کو لے کر آپ نے ہائی جیک کر لیا ان کو بندک بنا کر رکھا لیکن یہ مجھے بتائیں کہ بھاشپا کرلے میں کیوں گھہراب کرنے پہنچ رہے ہیں پہنچ گئے ہیں اور یہ میں تصویریں دیکھ پا رہا ہوں اس سمیں بھارتی جنتہ پارٹی کا گھہراب کرنے آپ کے سیکھڑو کار کرتا پہنچ گئے کانگرس پارٹی کا جھنڈہ لے کے بھاری پولیس پل وہاں پہ بیریکیٹس لگا کر جو ہے ان کو روکنے کی کوشش کر رہی ہے جب پورٹ پہ ماملہ ہے سپریم کورٹ پہ ماملہ ہے اور آپ کو بھروسہ ہے کہ آپ کا نمبر ہے تو پھر یہ نشت روپ سے جو بھارتی جنتہ پارٹی کی کارناٹک سرکار نے دیکھوے سینجی کو گرفتار کیا ہے کارناٹک ہائی کورٹ سے دیکھوے سنگھ جب سپریم کورٹ میں ماملہ ہے تو اس طرح کا گھیراب کرنا ٹکرات پیدا کرنا یہ کیا وجہ ہے میں نے آپ سے کیا بھولا کہ کارناٹک میں جو بیوار دیکھوے سینجی کے ساتھ ہوا ہے وہ راستوہ کے سانسات ہیں راستوہ کے چناب میں بھی کھڑے ہوئے ہیں اور جو ان کے ساتھ بیوار کوئے انہیں گرفتار کیا انہیں بدھائکوں سے نہیں ملنے دیا اور گرفتار کرنے کے بعد جس طرح سے جندگ بنا کے رکھا ان کو بھی تو اس کے بروت طرح بھی کار کرتا ہوں کہ اپنی ابھی بیقتی ہے اس ابھی بیقتی کو تھوڑی ہم روک سکتے ہیں یہ تو کار کرتا ہوں اپنی ابھی بیقتی جھائر کی ہے بھارتی جنتہ بارڈی کے پرتی جو بھارتی جنتہ بارڈی جس طرح کا پیدا بارن اس دیس میں پیدا کرنا چاہتی اس دیس کو جو توڑنا چاہتی اس دیس میں آگ لگانا چاہتی اس دیس کی جو سانتی امن چین بھائی چارہ اس کو سمعت کرنا چاہتی اس دیس کی ارتبیوستہ کو سمول نسٹ کرنا چاہتی یہ آج کس طرح سے پورا آرتک جہاں تھا دیس کا لڑکھا گیا اور ان کو کبھل سامپردائک تا دکھ رہی ہے انہیں بیکاس کا کہیں کوئی معاملہ نہیں ہے کہیں کوئی روزگار کا معاملہ نہیں ہے کالے دھن کی بات کی تھی وہ آج تک پتہ نہیں ہے نوڑ بندی سے آج کیا لیس کی حالت ہوگا یہ وہ پتہ نہیں ہے آر اپ لگانے والے بھارچنتہ پارٹی تھوڑی ہیں آپی کے وہ بدائے کے جنہیں آپ لینے کی چیشتہ کرنے ہیں یا تو وہ جو آر اپ لگا رہے ہیں آپ سمجھئے بات کو کہاں ٹرائپ ہو رہے ہیں آر اپ لگانے والے بھارچنتہ پارٹی نہیں ہے آر اپ لگانے والے آپی کے پور منتری جنہیں آپ لوگوں نے بڑے شاندار طریقے سن کو منتری بنایا تھا وہ آر اپ لگا رہے ہیں آپ کے بدائے کے جو آپ کی پارٹی کے سمبل پر چناؤ جیت کر آئے تھے بھارچپا وہاں پر آر اپ نہیں لگا رہی ہے جو آپ کے لئے پریشانی پیدا کر رہے ہیں وہ بدائے کے جو کہہ رہے ہیں ہم نہیں آرہے ہیں جب یہ ویڈیو جو آیا ہے ان کے سامنے آرہے ہیں آسو توزی ہمیں ان سے بھارتی جنتہ پارٹی سے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار میں وہ وندق رکھے ہیں آرے بھائی اگر انہیں کوئی ڈر نہیں ہے انہیں کوئی ڈر نہیں ہے چھوڑ کو نہیں دیتے انہیں بھیجے وہاں ہے فلو ٹیسٹ میں آئے آرمانی آدھیاکشوہات کے سامنے پیسو آدھیاکشوہ میں نے انہوں نے بھلایا تو نسٹی طرف سے اپنی بات بے بے باگ باگی لوگ بھی تھا پورے بدھائک تو مدد پردیس میں ہی ہیں چاہاہ بھارتی جنتہ پارٹی کو چاہاہ کانگریز لیکن ان سولہ بدھائکوں کو کیوں وندق بنا کر بھارتی جنتہ پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی بڑی سروناک بات ہے اور نسٹی طرف سے کیا ہمارے دیس کی یہ پرمپرہ رہی ہے کیا ہماری دیس کی یہ کوئی ہے بہت چھوٹے میں آنے جی بہت چھوٹے میں جواب چاہوں گا سمجھ یہ بات کو کو ماننی ہوگا راجپال نے بھی اپنے جو کہا تھا کہ میں بڑا فیصلہ لے سکتا ہوں لیکن چونکہ سپریم کورٹ میں معاملہ جا چکا ہے میرے خیال سے راجپال جی نے بھی یہ اس بات کی مدد نظر کوئی بڑا فیصلہ نہیں لیا ہے تو جب معاملہ جو ہے سمجھ دانک جو ہماری سنسطہ دیش کی وہاں پر پہنچ چکے ہیں تو اس کے بعد سڑکوں پر اس طرح سے اپسی لڑائی ٹکراد بڑھانا یہ تو خیز دکھا رہی ہے آپ کی نی نی کوئی خیز نہیں ہے آسو توزی یہ بھارتی جنتہ پارٹی جس طرح سے سامبایدانے سنسطہوں کا درپیوک کر رہی ہے ان سب چیزوں کی پرنطی آ رہی ہے روڈ کیوں پر اتر رہی ہے آج اگر کانگریس کے کار کرتا تو پورے دیش کے ناغرک بھی آئیں گے جس طرح کی بھارتی جنتہ پارٹی پریپارٹی پیدا کر رہی ہے نشطہ روڈ سے آنے والے سمجھ میں بھارتی جنتہ پارٹی کو ان سب چیزوں کا بہت بڑا کھامے آج اٹھانا پڑا گا یہ ہم نہیں بولنا یہ دیش کے ناغرک بولنا ہے آج یہ حالت ہے کہ پورا دیش بھارتی جنتہ پارٹی کے نام پر ترائیمام کر رہا ہے جس طرح سے نریند موڈی اور عمیت سائی کی جو جو جوڑی ہے جس طرح کا ترائیمام کر رہی ہے پوری سامبیت آنے بیوستوں کو چھنڈ بن کر رہی ہے کس طرح سے جنتہ کا جنادے سے اس کا نادر کر رہی ہے کس طرح سے لوگوں کو توڑ توڑ کے سرکاریں بدلی ہیں یہ سب چیز ہیں نشطہ روپ سے آج نہیں کل کل نہیں پرسوں جمین پر آنے گے اور نشطہ روپ سے یہاں کا دیش کا عیبہ عدیلت ہے کیوں عدیلت کیوں ہے کیوں سے روزگار نہیں جنتہ کو بیچارے پریشان ہو رہی ہے جنتہ تو یہ سوچ رہی ہے کہ سرکار کا خزانہ کھالی ہے جترے سے سب ہیلیکاپٹر سے گھوم رہے اور پیسے کھلے آم لیندے نورہ دونوی پارٹی کی طرف سے تو لیندین تو بھارتی جنتہ پارٹی کر رہی ہے کس طرح سے کانگریس کے بدائے ہیں آپ بولتے ہیں کانگریس کا اندرونی معملا ہمارا کوئی لینہ دیں بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ کانگریس کی بچارت آرہ کیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی بچارہ کی بہت سب چیزیں تو سامنے آرہی ہیں کس طرح سے یہ سامبیدانے کے بیوستاؤں کی دھجیاں آرہی ہیں پراوال جی آپ کو کس طرح یہ پورا کا پورا سیکویںس جاتو دکھائے دے رہا ہے کیونکہ یہ کس طرح کا مائنڈ گیم کھیلا جا رہا ہے یہاں پر گھراؤ بھی کرا جا رہا ہے وہاں پر سپریم کورٹ سنوائی بھی چل رہی ہے دیگیوے سنگھ جی کئی اپنے منتریوں کو لے کر بدھائکوں کو لے کر بینگلورو میں بھی پہنچ رہے ہیں یہ کانگریس بدھائی جل کی بیٹھک بھی ہو رہی ہے مکہ منتری جی کی بیٹھک بھی لے رہے ہیں تین تی نئے زلے بھی بن رہے ہیں تمام ریوڑیاں بھی تدکل باٹی جا رہی ہیں نیوکتیاں بھی ہو رہی ہیں تو یہ کیا آپ کو لگ رہا ہے کس طرح کا منظر اسے میں مدبردش میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ آشتو جی ایک پہلی ایسا پریشر پولٹیکس ہے سب طرف جب تک کی ہائی سپریم کورٹ کا نیندہ نہ آ جائے جب تک یا کوئی وہاں سے کوئی گائی لائن نہ آیا ہے جب تک سرکار جو ہے وہ سرکار ہے اور سرکار جو ہے وہ اپنے حساب سے آدیش دے رہی ہیں یہ وقت صحیح ہے کہ بھارتین تر پارٹی کے بریش نیتاؤں نے اس سمبند راججپال کو بیوت کروایا ہے اور کہا بھی ان سے کہ اس میں جو ہے وہ ہستشک کریں لیکن فیلحال جس طرح کا ماحول جس طرح کا درش بھوپال کی سڑکوں پہ آپ دکھائی دے رہا ہے وہ نشت روپ سے ایک انوخہ ایک کلپنی ہے جو سرکار ابھی کوٹ سے جوج رہی ہے یا جو سرکار کوئی فلور ٹیسٹ بھی کرنا ہے وہ تمام چیزیں کر رہی ہے نئی طرح کی رائی تھی سلسکتی جو ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے ویوازتہ میں یہ کس طرح مڑ رہا ہے تو نہیں کہہ سکتے لیکن ابھی سبکن تزار تھا کہ راجپال کے آدیش کا کچھ ہوگا لیکن اس میں کچھ نہیں ہوا اب سپریم کورٹ کل سپریم کورٹ میں دیکھی کیا سنوائی ہوتی کب تاریخ ہوتی ہے تو سم ملا کے جو ہے وہ ایک بڑی رومانچک استیتی پیدا ہوئی ہے ہائی بولٹس ڈرامے میں اور اب کیا ہوگا یہ کوئی نہیں جانتا ٹھیک ہے میلن جی آپ کے جو بدھائک ہے وہ کتنے انٹیکٹ ہیں کیونکہ پریشر دونوں طرف سے ہے دیکھیں جس پرکار بدھاور بھارتی انتا پارٹی کی سدستہ لیتے تو ان پر پتھر سے حملہ کرایا جاتا ہے یہ کانگریس کی سرکار جو ہے وہ کسی بھی اسطر پر نیچے گر کر سرکار کو بچانا چاہ رہی ہے وہ حملہ بھی کرواری ہے وہ جانمان کو حانی بھی پہنچانا چاہ رہی ہے تو اسی کے تارتم میں جس پرکار سے ان کے ودھائک بھی ڈرے ہوئے ہیں تو بھارتی انتا بھارتی کے ودھائک ڈرے ہوئے ہیں کیونکہ یہ کچھ بھی کسی بھی اسطر تک جا سکتی یہ سرکار جب نیتک مولیوں کا ہی پتن یہ چاہ رہی ہے تو مجھے ہی لگتا کہ کسی نیچے اسطر گرنے میں ان کو شرم آئے گی کماللاج جی ایک دو دیکھیں دو تر کی راجنیتی چل رہی ہے جس پرکار سے آپ نے اوچھتم نیالے کا بولا ہے کہ یہ یاچکہ خارج ہو گئی آج ہی کتن سرووچ نیالے میں بھی کانگریس کی یاچکہ خارج ہوئی ہے جو ان بائیس بدھائکوں سے ریلیٹیٹ تھی ان کے بھی خارج ہوئی ہے تو یہ بتاتا ہے کانون کے روپ میں تو ہم لوگ صحیح ہیں لیکن جو نیتیاں اور نیتی کی ویروت چل رہا ہے وہ کانگریس کا چل رہا ہے نیموں کے ویروت سرکار چل رہی ہے البت مہنے کے بعد چل رہا ہے چل رہا ہے پردان منٹری جو تشریعے ملاک اپکے ملوم آپ کیا دیش کے پردان منٹری ملوم سرکر دیش پردان منٹری نیموں سے بات کر رہا ہے پتایے آب بچہ آسکر کر آسکر 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 آنے آنے آسکر 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 آج بھی اپنا مان رہے ہیں خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ ابھی اس کی پیشتی ہونا باقی بچا ہے کہ عمرتی دیوی جی کا جو گھر ہے وہاں پر بھی کچھ توڑ فوڑ کی بھی سوچنا مل رہی ہے یہ کس اور مدیپردیش آپ کو چاہتا ہے دکھائے دے رہا ہے آپ نے سامنے ٹکرات ہو رہی ہے باج پاہ کر رہے لے کے سامنے کانگریس اور بھارچنٹا پارٹی کانگریس کارگر تاپس میں یہ نکسلی ہو گا ہے حملہ کر رہے ہیں یہ کانوں کی دکھر ہے آپ لوگ کیا ہو ہیں کہ گوڑیٹیوی کے میلے نہیں میں رہا کر رہے ہیں یہاں بھی حملہ کر سکتے ہیں ابھی ابھی آپ لوگوں کو بھٹیار رکھ کے لائے ہیں یہ نیچ لے اسکر باڑی آجی تھی سکر توڑ کوڑھو تو دیس میں آپ پھیلہ رہے ہیں یہ نقسلی ہو رہے ہیں یہ لوگ آرمی آدھی ہے نقسلی سمردگاہ نقسلی بننے پر آدھے ہیں آپ کی كائلات جرائے ہیں باہت ادا اندر ہے جنہیں بہت طرح جمعہ جاڑی ہیں بہت طرف ہم کرتے ہیں میں سے پہلی رہا ہے رک護ہ اور شایشن کی سینا اور وہ کیلئی سے پہلی wat ہی ہیں وہ کام کی سرکاتے ہیں وہ چاہتی ہیں کام کی باہتا ہوں وگارا ہوں تو کل کے در راشتپری شایشن بھی لگ سکتا ہے پراہول جی کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ مال ليجے سپریم کورٹ فروٹیس کا فیصلہ دیتی ہے کیونکہ یہ سمبھاونا ہے اور اس کے بعد اگر جس طرح سے اگر باگی ویدھائک اپنے سٹینڈ پر قائم رہتے ہیں تو بہت ممکن ہے کہ جو سنکھیا بھل اگر نورمل میٹھمیٹک سامانی گنیت کی ہم اگر کر لیں تو کانگریس کی سرکار الپمت میں آ جاتی ہے تو اس میں جو پوشٹر کانگریس پارٹی کے آلہ کمان کی طرف سے مل رہا ہے وہ پوشٹر تو کہنے کے الیکشن موڈ کا دکھا رہا ہے یعنی کی کہنے کہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ الیکشن جیسی ستیتی بنے کارکرتوں کو اگزوٹ کے جا رہا ہے یا آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں سٹریٹی جی کچھ اور ہے کچھ اور بھی بات ہو سکتی ہاں پر یہ یہ پوشٹر میں چرچہ کرنا چاہ رہا ہوں یہ آخرامک پوشٹر کانگریس پارٹی کی طرف سے آ رہا ہے آشتوز جی اس کا کارید یہ دیوی ہے کہ جن مدداتا انہیں کاری کرتا ہوں نے کافی لمبے سمیں پندرہ سال تا سنگرش کیا تھا ان کو ان کو لگتا تھا کہ ہماری سرکار آگئی ہے اور ہم کچھ کر گجریں گے لیکن وہ یہ جو بیچ میں جو ناٹک ہوا اس کی ویے سے وہاں میں لوگ آکرشت ہونا بھوج لازمی ہے اور وہ مرتی دیوی کیا یا کہیں اور بھی اس طرح کا کر رہے ہیں تو نشد روپ سے کہیں نہ کہیں ان کے مان لیجے اور پھر سے بیچ میں آئیں گی اب جس کاؤنگریس میں کو جتایا تھا اب اس میں نہیں ہوں گی بی جے بی کھے میں سے جلیں گی تو ایک انتر دن کاری کرتا ہوں بیچ میں بہت تیئی سے مشل رہا ہے کیونکہ وہ کچھ جو آس لگایا بیٹے تھے وہ چاہتے کہ کہیں 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 نگم منڈلوں میں یا کہیں ان کو بھی ان کا پنرواز ہوتا وہ بھی ستتا کی چاشی شکتے تو تمام چیزیں جو تھی لیکن سپنا جو سامنے آیا ہے تھا وہ اس طرح سے پتے بکھ رہے ہیں سپنا چور چور ہوا ہے سرکار رہے گی نہیں رہے گی کل کی باتنگ آج کاری کرتا ہوں کہ منہ میں احتاشہ نراشہ ہے خاص کا کانگریس کاری کرتا ہوں میں یہ کیا ہو رہا ہے تو کہیں نہ کہیں ان کے منہ میں جو وہ ہے وہ اس روپ میں نکل رہا ہے آپ دیکھا کہ سندھیے جیے نکلے تھے تو ان کو کالی جھنڈے کے ساتھ پتراؤں بھی ان کی گاڑی پر ہوا تو یہ تمام چیزیں جو آ رہی ہیں تو یہ اس پر کا دیو تک ہے کہ ہم جو سوچتے تھے بھی ایسا نہیں ہو پایا ہے تو کہیں نہ کہیں آکرش نکلنا جو ہے وہ ان کا لازمی ہے آنہ جی سرکار آپ کی ہے نا آپ تو خود کہہ رہے ہیں کہ علمت میں کہاں یہ سرکار ابھی تو فیصلہ ہوا نہیں ہے تو پھر جب یہ اس طرح کی خیصیات بھرا یہ قدم اٹھانے کا کیا فائدہ آپ کی سرکار ہے آپ اپنی پولیس پر جو ہے دبا بنوا رہے ہیں کی law and order کی situation یعنی کہ دیکھیں آپ کی سرکار ہوتی تو اس طرح کے پردرشن نہیں کیے جاتے ہیں آپ جو ہے اس پردرشن کر رہے ہیں آپی کی سرکار آپی کی پولیس ہے ابھی تو پھر یہ تو کچھ غلط میسے جا رہا ہے سیدھے طور پر کہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کو اب ہار چٹر ستا رہے ہیں نینے کوئی ہار کر نہیں ہے سرکار جا چکی ہے آپ کو یہ لہنے لگائے ہیں سرکار نہیں جا رہی سرکار شہر رہے سرکار شہر رہے گی اور ابھی عربنات میں سرکار نہیں ہے کمال ناجی محکمتری جی بہومت کی سرکار ہے دوسرا یہ ہے کہ جو آپ پروال جی سے جو آپ نے کنکھیوں میں بات کی تھی میں اس بات کو تھوڑا کلیر کر دیتا ہوں کہ نشت روپ سے آپ نے جو آسنگ کا جاہر کی ہے نشت روپ سے اس لائن پہ بھی آپ ہم سوچ سکتے کہ ہو سکتا ہے یہ سب کوئی بھارتی جنتہ پارٹی جو لائن سوچ رہی ہے بہت مسکل ہے مدر پردیس میں وہ جو چاہیتی وہ سب نہیں ہوگا بھوگا بھائی جو آپ کی جوان سے نکلا اور آپ کی جوان میں کہیں نہ کہیں سرسوٹی براجبان ہے تو جو آج نکلی ہے وہ کوئی صبح سندیز دے رہی ہے تو نشت روپ سے اس بات کی میں ملن جی سجی اتھالی نہیں ملے گی آنن جی کہہ رہے ہیں نہیں سالی تو بھارتی جنتہ پارٹی کو ملے گی نہیں میں نے پہلے بھی بولا تھا کہ سرکار کانگریس کی رہے گی آج رہے تو کانگریس کی کل رہے گی تو کانگریس کی کانگریس دس سال کم سے کم ملے پردیس میں ساسن کرے گی اور اس کے بعد اگر ہم اچھا کام کریں گے پھر جنتہ ہمیں جناتے دے گی بھارتی جنتہ پارٹی کی ملے پردیس مزرکار نہیں بنے گی نہیں آپ کو میری حردک شب کامنا ہے دھنواز دھنواز سپنے جس پرکار سے شیخ چلی دیکھتے تھے تو اس پرکار سے سپنے تو آپ دیکھ رہے ہیں بھائی آپ نے مہاراج پر سپنے دیکھیں آپ نے مہاراج پر سپنے دیکھیں آپ نے مہاراج پر سپنے دیکھیں آپ کا کیا سنواز ہے جو ہردہ پردیس ہے اس دیش کی جنتہ آپ کو ماتنی ہوتا ہے بھوپال میں دھارہ اکسو چموالیس لاغو کر دی گئی ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دھارہ اکسو چالیس تب لاغو کی جاتی ہے جب بھوپال میں دیکھ رہے ہیں اس کا اثر پورے مدی پردیس میں دکھا دے مہاراج پردیس کرسکتا ہے لہذا پولیس نے حیطیتن دھارہ شخصہ اگر میں غلط ہوں تمہیں ٹھیک کیجئے گا ایسا جان پڑ رہا ہے کہ آپ لوگ اب اپنے کارکرتوں کو کہہ رہے ہیں کہ نراش حتاش مت ہو اس بار پورے منڈیٹ لے کر آنا ہے پھر سے میدان میں اکت اتر جاؤ اس کی ہے آپ لوگ یہاں پر ایک شنخنات کرتے نظر آ رہے ہیں آنن جی دیکھیں یہ کانگریس یہ تو آپ مان رہے ہیں کہ سرکار اب جا رہی ہے نہیں نہیں ابھی کہاں سے میں نے کیسے بول رہا ہوں جس پرکار سے کانونی راکتہ کا ماؤل مدی پردیش میں بھیاپت ہوگئے آج تو مجھے آپ کو کوئی ڈر نہیں ہے آپ کو کوئی ڈر ہے آپ دیرے آپ کے بہت ساتھ میں نہیں رہوائیں گے آپ نے ہمارے جانے کے لئے جانے کے لئے ہیں نیوکتیاں لگاتا ہے کہ جارے ہیں بینڈنگ کام لٹھائے جارے ہیں مارتی زنگتہ آخری یہ بہت سیمتی کر رہے ہیں تو یہ بتاتا ہے کہ ان کو سمجھ آگیا ہے کیونکہ آپ نے سمجھ آگیا ہے یہ طورہ وارس اور درموں وارس کا اپنا ہی بکتے ہیں اس سے گرسٹ بھی باروں کو آپ نے گھڑی بیٹھے اور آپ کے تین تین منتری ابھی جو آپ کی پالی میں وہ بھی آپ کو آنا دکھا چکے ہیں چاہے اومنگ سنگار جی کی بات کر لیں شراب عرب خرن کے لیے کس پرکار سے محسطہ بندہ دار پہ آروپ لگا ہے اومنگ سنگار جی کی بات کر لیں شراب عرب خرن کے لیے کس پرکار سے محسطہ بندہ دار پہ آروپ لگا ہے جو آروپ لگا ہے اس پر کاروائی کی کس روک سے گیا رہے ہیں مدی پردیش میں چلتا تھا اب دیش کی جانتا جاگروک ہو چکی ہے سب سمجھتی ہے 21 سدی میں ہم جی رہے ہیں ڈالوپ لگا ہے مجھے دور سے گزارنے کی سمکھائی ہے کملنا سرکار جو گریے اس کے پیچھے پیچھے ان کا آنترک بیروہ ہے ان کے گھٹوں میں جو لڑائی تھی وہاں سڑکوں پر آگئی ہے ان کے کارکرتہ نکسلی اربان اربان نکسلی بننے کے لیے اور دشاں میں بڑھ رہے ہیں بھوپال میں بھاجپاہ دفتر کے آس پاس دہار 145 بھی لگا دیتے ہیں گئی ہے سپریم کورٹ میں سنائی ہے میں انتیم کمنٹ آپ سے لوں گا پروال جی یہ آپ لمبے سمجھ سے راجنیتک ریپورٹنگ کر رہے ہیں کیا اس طرح کا منظر پہلے بھی آپ سے دیکھا ہے اور یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ اپنے آپ میں اعتحاسی ہے اور اب کہا جاتا سکتا ہے کہ جو ستہ سو کا دور جاتا دکھائے دیتا ہے یا کسی کو پاس جاتا دکھائے دیتا ہے جو جھٹ پٹاٹ ہے یا للچہٹ ہے وہ کہیں نے کہیں اس سوڑکوں پر اتر آئی ہے نشد روپ سے کبھی بھی پہلے آپ دیکھیں اور مدرپدیش کا ہم پرانا اعتحاس بھی دیکھیں تو ستہ آئی ہیں گئی ہیں سرکاریں بنی ہیں بگنی ہیں لیکن اس طرح سے جو ابھی گھٹنہ کناب ہوا ہے خاص کریں پہلے بھی کھڑوہا دکھائی دے رہی ہے وہ کبھی ایسے نہیں ملا کہ بی جی بیو کاریلے میں کاری کرتا ہے یا سڑکوں پتر رہے ہیں تو یہ درشت شواستہ پہلے بھی کئی بار ہو چکا پرابال جی آپ کو کئی بار ہو چکا ہے یہ یہ کئی بار آچکے آپ کے کاریلے کی بات ہو جا باری جندا پارٹی کے کاریلے کیوں سب میں اس طرح کے دھرنے پردرسن ہوں ہے سب میں گھراب ہوا ہے گھراب بھی ہوا ہے جو آپ کو بی جی پی کار 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 کاریلے ہوں میں آیاں سب چیزیں ہوں ہی ہیں ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوا ہر ہر بیکتی کو اپنی ابھی بیکتی کرنے کا بہت مجھے لگ رہا ہے تو بہت مجھے لگ رہا ہے کینڈر کا حشے بڑے گا کیونکہ کانون کو دھجیا اڑا کر جس پرکار سے حملے کر رہے ہیں جس پرکار سے جان مان کو خالی ہانی پہنچانی کی جو چیزٹہ کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے چنٹا جنگ استیتی ہے میں تو بھول رہا ہوں نا آئیے آپ کا سہرات سب سے بارٹی نے اس کا اپنی اس کا نوزوان ہوتے لے دھنا آپ کو سب سے چیزٹہ کر رہے ہیں آنے جی ایسا تو نہیں ہے کہ شہید کا درجہ حاصل کرنے کی پوری قواعد ہے اور کہیں نہ کہیں law and order situation بگڑتی ہے تو راشپتی شاشن لگائے جا سکتا ہے اور ایسی استیتی میں کہیں نہ کہیں ایک بحثہ دیکھی ہمارے تو سرکار کو برخواست کر دے گیا تو سہانو بھوتی کو گین کرنے کے لیے آنے والے دنوں کے لیے یہ تمام قواعد کی جاری ہے کہ آپ کی سرکار ابھی بھی آپ خود کہہ رہے ہیں اس کے باوزود بھی آپ کے کارکرتہ پہنچ رہے ہیں بھارت جنتہ پارٹی کے دفتر وہاں پر گھیراؤ کرنے کے لیے اور جبکہ ایمام ڈا بھی سپریم کورٹ میں بھی کوئی فیصلہ آئے نہیں ہے تو پھر یہ تو کئی نہ کہیں سنیوجک طریقے سے ویل پلانڈ مینر میں کئی نہ کئی law and order situation وہ کریٹ کیا جا رہا ہے نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے جو بھارتی جنتہ پارٹی نے کارنا ٹک میں جس طرح کا اپنا پردرسن کیا ہے دھگویہ سنگھ جی راج سوا کے اکساوے کی کاروائی نہیں ہے جو بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں نے مجھے سنگھ جی کو گرپتار کیا کانگریس کے لوگوں کو گرپتار کیا اس کا یہ بیروت شروع پردرسن ہے یا کوئی اکسانے کی کوئی بات نہیں ہے یہ جو راجنیتی کا ایک چرط ہوتا ہے اس کو کانگریس نے بتایا کوئی غلط چیز نہیں ہے جو ایک اپنی سانتی پوروک طریقے سے پردرسن کرنا بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاوں کو چیتاب نہیں دینا ہے کہ اس دیس میں اس طرح کی راجنیتی نہیں چلے گی ان سب باتوں کو لے کر کانگریس کے لوگوں نے سانتی پوروک پردرسن کیا اور ہم نے دیکھا بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں نے بھی ہمارے کانگریس کے کارالے میں کئی بار آکر اس طرح کی پردرسن کیا لیکن ایسا ہم کانگریس کے لوگ ہم تو خود بول رہے ہیں آپ سے کہ جو بھارتی جنتہ پارٹی نے اس پورے دیس میں و پردیس میں اپنا چلے ترستابت کیا نشت روپ سے آنے والے سمیم ہے تو آج تو کانگریس کے کارکارت کر رہا ہے آنے والے سمیم ہے دیس کے نوجوان لوگ آکر سڑکو کھڑوں گے بھارتی جنتہ پارٹی سونیا گاندی نے ابھی کرایا تھا میں نے آپ سے کہہ رہا ہے دیس میں آگری آپ نہیں کرائی آپ نے یہ آبتا جھوڑ بولنے کا چلے دیس کی صدنوں سے پارٹ کاری آدھا جھوڑ بولنے کا چلے یہ آپ کر رہے ہیں یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ آپ کو جمیمی نہیں کر رہے ہیں یہ جو منشہ صاحب ہے جو آپ مجھے نہیں کر رہے ہیں زبان پر سرسوٹی جو لیے دیس کی آہد ہے جو سٹن آئی ڈیس کی آہد نہیں ہے یہ دیس کی آہد جیس کی آہد ہے جنہاں لنے والمجرے میں فکر انبداحات کرنا. لنے والمجرے میں اتسام پر افتاد اس وقت رہے ہیں جو اور اس سے بہترین لگے جانے آئیے ہیں۔ لنے والمجرے میں شاہ رہے ہیں۔ مجرے میں درائن جانے کتے ہیں۔ کیا جانے آپ جانے لگے کہوں ہیں۔ بدا کا بہت ساتھ سب سے میرا دست کردئے ہیں۔ سنجھے بھائٹی کے لوگ جانے فرمائے ہماری اور خلافلہ بہت ساتھ 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 ہے۔ میں ان کو تھوڑا پریپک کمنٹ کو کروں میں اپنی طرف سے کوشش کر کے تو وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جنس پارٹی کے سمبل سے بھاچپا ہو چاہے کہ انگریسو اگر وہ چنکر آئے تو انہیں اتنے تھامنے کی ضرورت کیوں پڑھ رہی ہے اور کھولیام جو ہے جس طرح سے پالا بدلا جا رہے تو جائر سی بات ہے کچھ نہ کچھ لالت دیا جا رہا ہے دونے طرف سے تو یہ کس طرف یہ جو ہمارا لوگ تنتر کس طرف جا رہا ہے حالانکہ یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے دیش کے کئی راجوں میں ایسا ہوتا رہا ہے دونے پارٹی اس طرح سے کرتی آئی ہیں تو یہ کس طرف جا رہا ہے اور جو ٹکرات کس طرف جا رہی بہت ہی بریف میں پرواز جی آپ کس طرح کے آنے والے دنوں کو دیکھ رہے ہیں مدبردیش میں اور آنے والے دنوں میں دیش میں آئی سو جی دے گی اس طرح سے مدبردیش کا نقشہ سامنے آیا ہے مدبردیش کا پریدرش سامنے آیا ہے سینیڈیو جو ہے سامنے وہ باستہ میں بہت دربا کے پورڑ ہیں اس سمیں دیکھئے پورے دیش میں کرونا کی بات ہو رہی ہے لوگ اپنے سواس کو لے کے بات کر رہے ہیں بچوں کے اگزام ٹین تو ٹویل کے بچوں کے اگزام ہیں اور آپ دیکھیں جس طرح سے پورے سمسیاں ہیں اسپطالوں میں دیکھئے سواس آپ سارا کام چھوڑ کر پورے عملے جو ہے رات دن تیلیویجن پر دیکھ رہا ہے کیا ہونے والا ہے ہریانی کی بات یہ ہے کہ سرکار جو ہے کورونا کو لے کر جو ہے تمام نردیش جاری کر رہی ہے بھیڑ میں مت ہوئے پرکشہ استغط کی جاری ہیں تمام کارے کا مستقیت کیا جا رہا ہے لیکن ہریانی کی بات شادی 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 آج صبح میری کوئی وکیل صحابان سے بات ہوئی تھی وہ کہہ رہے تھے کہ عدالتوں میں بھی کام کاج بند ہونے والا ہے تو یہ کرونا کے معاملے میں ہمیں بہت سندیج آ رہے ہیں اس کو بہت حلقی نالے ہیں اچھا آپ نے کسی بھی کانگریس کیا کرتا ہے کہ ماسک بھی نہیں لگا رکھا تھا میں نے آپ سے کیا بولا کہ یہ آدمی کیا ہے یہ در سڑکوپنی ہے آپ دیکھئے جو جو زیادہ سجگ ہیں وہ نسی طرح سے لگا ہے آج ہم چار لوگ بیٹھے ہیں یہ سنی ہے آج ہم یہ پانچ لوگ بیٹھے ہیں تو پانچ لوگ کوئی نہیں لگا ہے جہاں ضرورت پڑھتی جب ہم بھیڑوالے چھتر میں جاتے ہیں بھیڑوالے چھتر میں جاتے ہیں جب بھیڑوالے چھتر میں جاتے ہیں تو آدمی جو بچ رہے ہیں جو آدمی رکھاسان سے لیتا ہے وہ ان سب چیزوں کو پیوک کرتا ہے جس کو اپنوں پر بسلافتا ہے کہ میرے کچھ نہیں ہونا وہ آرام سے گھومتا ہے آج ہم لوگ یہ بیٹھے ہیں آدھا نہیں آسو توسی ہمیں ڈر رہی ہیں لیکن اگر بیدان سوا میں ادھیکش مہود ہیں اگر پردان منتری جی کا جو ڈر ہے پردان منتری جی نے جو اپنی بات رکھی ہے پردان منتری جی کے جو نردے سے پورے دیش کو اگر اس کا پالن کیا تو اہیں غلط کیا تو بہتا ہے بہت بہت شکریہ آپ سب ہی گیسٹ کا مہتمنٹ چرچہ پر پارٹس کرنے گا نشو طور پر مدبردش کی سیاست جو ہے اس سمیں اب ٹکرہاٹ کے دور میں پہنچ چکی ہے اور جس طرح کی تصویریں سامنے آرہی ہیں واقعی میں چنتہ جنک ہے ستہ کو لے کر دونوں ہی دلوں میں ایک طرح سے دیکھا جائے کہ آمنے سامنے ہو گئے ہیں اور خاص طور پر کانگرس پارٹی جو ہے اس سے ہمیں بہت ہی آکرامک طریقے سے دکھائی دے رہی ہے چاہے ہم کرناٹک کی بات کریں چاہے ہم بھوپال کی بات کریں نشو طور پر کہنے کہیں سیاست میں جس طرح سے سنکٹ کھڑا ہوا ہے بہت ممکن ہے کہ کانگرس پارٹی کے رنیتی کاروں کو یہ اندازہ نہیں رہا ہوگا کہ ان کی پارٹی میں اتنی بڑی ٹوٹ ہو سکتی ہے جو تیراتیت سندیا جیسے بڑے سی پیسالہ ان کو چھوڑ کر جا سکتے ہیں یہی وجہ کہ کہنا ہے کہ اب پوری پارٹی کو ایک جوٹ کرنا بھی بہت ضروری ہے اور کارکرتوں کو یہ میسیج دینا ہے کہ چنتہ مت کرو ہم کھڑے ہوئے ہیں یہ میسیج بھی دینا بہت ضروری ہے لیکن سب کے بیچ میں ہم کو لوگتندر کی بھی رکشہ کرنی ہے ہمیں سب سے بڑی ڈیموکریسی مانا جاتا ہے پورا وش ہمارے چناؤ تندر کو دیکھ کے حیران ہوتا ہے ایسی ستیتی میں بھلے ہی ہمارے ہاں مت بھنتا ہو سکتی ہے لیکن منبھید نہیں ہونے چاہیے یہی ہم اپیل کریں گے تمام نیتاؤں سے بھی تمام رازنیتی کارکرتاؤں سے بھی کہ جو بھی پرنام ہو سپریم کورٹ جو بھی نردیش اس کا شوچی طرح سے پالن ہونا چاہیے اور بہتی شانت ویوستہ سے کہ مدید پردش کو شانتی کا ٹاپو بھی کہا جا سکتا ہے تو ہم یہ انڈیا فرش نیوز کے ذریعے آپ سب اس اپیل کریں گے کہ آپ کرپا کر کسی پرکار کی جو کہا جائے ساوے کی باتوں میں یا کسی گرمہ گرمی میں شامل نہ ہو اور ہم اپنے رازنیتاؤں سے بھی اپیشہ کریں گے کہ آپ لوگ سماج کے وہ شخص ہیں جو راستہ دکھاتے ہیں ہمارے درشن دیتے ہیں آپ لوگ کرپا کر صحیح راستہ ہی دکھائے گا اس اپیل کے ساتھ اپنے دو ساشتوش کو دیجئے زیادت نمسکار